اسلام علیکم فرسٹر سٹوڈنٹس کیا حال چالیں آپ لوگیں کیسے ہیں آپ لوگ آج کے دن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے بیلنس دا فالنگ ایکویشن با آئین الیکٹرون میتھرڈ یہ لازمی سوال آتا ہے یہ لازمی لازمی آپ کو کرنا ہے یہ لازمی سوال آتا ہے آپ کی پیپر کے اندر کبھی بھی آپ کا فرسٹر کیمیشری کبھی پر اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا اب بیلنس دا فالنگ ایکویشن با آئین الیکٹرون میتھرڈ جو ہے یہ دو میڈیوم کے پر مجتمیل ہوتا ہے ایک ہے ایسیڈک میڈیوم اور ایک ہے بیسک میڈیوم آج کے دن ہم بیسک میڈیوم کو ڈسکس کرنے والے ہیں ہمیں بیسک میڈیوم کے لیے کچھ رولز پتا ہونے چاہیے جیسے کہ سب سے پہلا رول جو ہے وہ ہے ایکویشن ہم سب سے پہلا ایکویشن کو سپلٹ کر دیں گے دو ہسسوں میں تقسیب کر دیں گے اور ساتھ ساتھ میں اگنور کر دیں گے او اےچ مائنس آئین کو اور وارٹر کو اگر یہ پہلا سٹیپ ہم نے کرلیا اس کے بعد سیکرنڈ سٹیپ ہم نے کرنا ہے ہمیں ایکویشن کو آئین خرم کی اندر ترانسفارم کرنا ہے llehert کرنا ہوگا اگر ایکویشن د brakesament پہلا ہے تو پھر اس اس کپو اس سٹیپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد ثرڈ سٹیپ کیا ہے کہ ہم اوکسیڈیشن اور ریڈکشن پارٹ کی فائنڈنگ کریں گے اس کو ڈھونڈیں گے کونسا ریڈکشن پارٹ ہے کونسا اوکسیڈیشن پارٹ ہے جو بھی ایکویشن ہوتی ہے وہ ریڈاکس ایکویشن ہوتی ہے ریڈاکس ایکویشن ہونے کا ملحب یہ ہے کہ ایک پارٹ ہوگا وہ ریڈکشن کا ہوگا اور دوسرا پارٹ اوکسیڈیشن کا ہوگا اگر ایک جگہ پہ ریڈکشن ہے دوسرا پہ اوکسیڈیشن ہوگی ہی ہوگی اس کے بعد اس کے بعد ہم کریں گے بیلنس ایٹمز ایٹمز کو کیسے بیلنس کریں گے کہ ہم ادھر ایٹمز کو پہلے بیلنس کریں گے پھر اس کے بعد اوکسیڈن کو بیلنس کریں گے اوکسیڈن کو بیلنس کرنے کے لیے ہم او اچ مائنس آئین ایٹ کریں گے اور ہائیڈروجن ایچ پلس آئین کو بیلنس کرنے کے لیے ہم water add کریں گے صحیح ہے پھر اس کے بعد balance charge کریں گے balance charge charge کو balance کرنے کے لئے ہم electron کو add کریں گے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو سکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد کیا کریں گے balance کریں گے electrons کو اور دونے equations کو add up کر دیں گے یہ rules آپ نے اپنے ذہن پر رکھنے آپ کو دکھاتے جائیں گے ہم لوگ اور question کے آگے بڑھیں گے ہمارے پاس آج جو سوال ہے اس سوال کو ہم لوگ solve کرنے والے ہیں یہ ہے chromium hydroxide CROH3 plus sulfate آئینے SO4-2 اس کے آگے لکھا ہے CRO4-2 plus SO3-2 اس question کو ہم لوگ solve کریں گے لیکن اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کر دیے گا thank you so much for supporting me in advance چلیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں آئی زیادہ question کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے chromium hydroxide CROH3 plus SO4-2 لکھا ہوئے اور آگے جاگے لکھا ہوئے CRO4-2 plus SO3-2 صحیح ہے ہم نے کیا کرنا ہے پہلا step کرنا ہے ہم نے split equation first step جو کرنا ہے ہم نے وہ ہے split equation ہم نے equation کو split کر دینا ہے split equation کرنے کا کیا مقصد ہے دیکھیں chromium سے chromium والی چیز بنے گی اور sulfate سے sulfate والی چیز بنے گی تو ہم دو partial equations بنا دیں گے تو آئیے ذرا ماں کو دکھاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے ذرا ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ CROH3 CROH3 سے جا کے آگے آگے convert ہوگے بن جائے گا CRO4-2 اور دوسری equation بن جائے گی SO4-2 سے آگے جا کے ہو جائے گا SO3-2 یہاں ہمارے باس دو partial equations بن گئی ہیں لیکن split equation کے اندر آپ کو ایک step یاد کرنا ہے وہ step یاد رکنا ہے کہ ignore کر دینا OH- آئین کو اور water کو تو ہم یہاں پہ ignore کیسے کریں گے OH- آئین کو اور water کو یہ ذرا جاننا بڑے important ہے دیکھیں اگر ہم CROH3 یہاں سے تین hydrogen کو نکالتے ہیں دیکھیں ایک OH کے اوپر آتا ہے minus 1 کا charge ایک OH کے اوپر minus 1 کا charge ہوتا ہے اگر تین OH ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا minus 1 کو 3 سے multiply کرنا پڑے گا minus 1 کو 3 سے multiply کریں گے ہو جائے گا minus 3 اگر CROH-3 ہے یہاں پہ minus 3 کا charge آ رہا ہے تو chromium پہ charge آ جائے گا plus 3 کا تو ہم کیا کریں گے شروع میں CR plus 3 کو الگ کر دیں گے یہ OH-3 کو ہم نے ignore کر دیا اس چیز میں CROH-2 میں OH-3 آئین کو ایک طریقے سے ہم نے بلکل ہی ہٹا دیا OH کے اوپر minus 1 کا charge تھا minus 1 کو 3 سے multiply کریں گے تو minus 3 کا charge اگر OH-3 کے اوپر ہے تو اس کو balance کرنے کے لئے chromium پہ آ گیا plus 3 کا charge سہی ہے پھر ہم نے CR plus 3 لکھ لیا OH کو ہٹا دیا آگے جاگے یہاں کیا منہ ہے CROH-2 اور اس کے بعد آگے جاگے کیا من جائے گا SO4-2 ہے SO4-2 آگے جاگے من جائے گا SO3-2 یہ بلکل ہمارے پاس equation آگئی next step جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا ہم نے پہلا step کر لیا ہے پہلا step کیا ہم نے split equation ہم نے equation کو split کیا ساتھ میں OH-1 کو اور water کو ignore کر دیا ٹھیک ہے پہلا step ہم نے کر لیا دوسرا step ہے transform equation into ionic form equation کو ionic form میں transform کرنا ہے لیکن اگر یہ دیکھیں ہم اس equation کو تو یہ equation already ions کی form میں ہی ہے یہ پوری equation ionic form میں ہے تو اس کا ملہب ہے ہمیں یہ والے step کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں equation کو transform کرنے کی ضرورت نہیں ہے ionic form کے اندر تو یہ step already ہوا ہے اب third step کی طرف جائیں گے third step ہے oxidation and reduction part finding یہ step کیسے کرنے آئیے در اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایک طریقہ تم آپ کو direct بتا جاتا ہوں oxidation اور reduction کو find out کرنے کا direct direct طریقہ بہت آسان ہے اگر oxygen add ہو رہے ہیں oxygen gain ہو رہے ہیں تو اس کا ملہب ہے oxidation oxidation اور اگر oxygen loss ہو رہے ہیں oxygen loss ہو رہے ہیں تو اس کا ملہب یہ ہے oxygen loss ہونے کا ملہب ہے reduction oxygen loss ہونے کا ملہب ہے reduction ایک پارٹ oxidation کا ہوگا دوسرا پارٹ reduction کا ہوگا جیسے جیسے chromium سے chromium c ro4 پہ آئے تو آپ دیکھیں گے oxygen add ہو گئے یہاں پہ oxygen gain ہو گئے تو gain of oxygen ہے یہاں پہ gain of oxygen ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں gain of oxygen کا ملہب کیا ہوگا oxidation oxidation یعنی کہ یہ پارٹ ہو جائے گا oxidation کا سیدھا سیدھا یہ پارٹ ہے oxidation کا اور یہاں پہ دیکھیں o4 سے آتے ہوئے o3 تک آتے ہوئے oxygen loss ہو گئے تو یہ پارٹ سیدھا سیدھا کس چیز کا reduction کا ہم direct بتا سکتے ہیں ہم نے direct بتا دیا لیکن اب اس کو oxidation number سے بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ oxidation number آپ کی ٹیکس بک کے اندر موجود ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں students آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے oxidation number کے ساتھ سے چیک کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ chromium کا اگر oxidation number increase ہوتا ہے یہاں پہ یہ ذہن پہ رکھے گا oxidation number increase ہو رہا ہے oxidation number increases تو اس کا ملہب ہے کہ oxidation اور اگر oxidation number decrease ہوتا ہے oxidation oxidation number decrease ہوتا ہے تو اس کا ملہب reduction یہ بات یہ پارٹ اپنے ذہن پہ رکھئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں cr کی بات کریں اگر ہم تو chromium کے اوپر ابھی کتنا charge chromium کے اوپر charge plus 3 یعنی chromium کا oxidation number ہے plus 3 آگے بات کرتے ہیں یہاں پہ cr اپنی جگہ پر ہے oxygen کا oxidation number ہوتا ہے minus 2 minus 2 کو اگر پہ plus minus minus 2 4 8 equal to minus 2 ہو جائے گا cr equal to minus 2 ہے ادھر جا کے plus 8 minus 8 یہ کیا ہو جائے گا cr ادھر لکھ لیتا ہوں ادھر جاگہ تھوڑی کم ہے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں cr equal to minus 2 plus 8 کتنا ہو گیا plus 6 ٹھیک ہے تو chromium کا oxidation number plus 3 سے plus 6 ہو رہا ہے plus 3 سے plus 6 ہونے کا ملہب یہ oxidation number بڑھ گیا oxidation number بڑھنے کا ملہب کیا ہو گیا oxidation صحیح alpha اس کے اندر اب یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ sulfur oxidation number decrease ہوگا جیسے sulfur ہے Oxygen oxidation number minus 2 minus 2 کو 4 سے multiply پھلائے کریں گے minus 8 equals 2 دوسری طرف پھائے گا minus 2 اب یہ minus 8 ادھر جاگے کیا ہو جائے گا plus 8 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا minus 2 plus 8 ہو جائے 6 sulfur oxidation number آگیا 6 ٹھیک آگے بڑھتے یہاں sulfur اپنی جگہ ہے oxygen minus 2 minus 2 کو 3 سے multiply گیا minus 6 equal 2 minus 6 ہو 6 minus 2 plus 6 s equal to minus 2 6 ہو جائے گا 4 یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں sulfur oxidation number plus 6 سے 4 پہ آتے آتے oxidation number decrease ہو گیا oxidation number decrease ہونے کا ملو ہے reduction آئیے بڑھتے next part ہمارا next part quiya next part balance atoms atoms کو balance کرنا پہلے other atoms کو balance کرنا ہوگا oxygen ko OH minus i balance کرنا ہوگا water through balance کرنا ہوگا یہ step سمجھ بڑھ important other atoms to balance کر لیں oxygen hydrogen کے لاب بڑھا simple oxygen کو balance کرنے کے لئے OH minus i add کر جتنے oxygen کم ہوں گے اس کے double OH minus i add کریں گے پھر H plus i ko balance کرنے کے لئے water add کریں جتنے H plus i kam ہے اس کے half water molecules add کریں یہ بھی اپنے ذہین پر رکھ لئے ہے half water molecules add کریں double OH minus i add oxygen کو balance کرنے کے لئے double OH minus i and hydrogen کو balance کرنے کے 4 oxygen ڈبل 8 تو ہم اس side پر add کر دیں 8 OH minus i add oxygen ko balance کرنے کے لئے جتنے oxygen gam ہے اس کے double OH minus i add کرنے جیسے 4 oxygen gam ہے تو 8 OH minus i add کر لئے hydrogen 8 تو 8 کا half 8 کا half 8 کا half ہوگیا 4 تو 4 water molecules دوسری side پر add کر لیں تو اب آپ دیکھیں hydrogen balance 4 to the 8 oxygen 8 8 here oxygen 4 4 4 oxygen 4 chromium 1 chromium 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 balance اب بات آگئی iso 4 minus 2 iso 3 minus 2 to جانے لئے یہ یہاں پہ دیکھیں گے sulfur اور sulfur 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 تو ایک ایک ہی ہے لیکن بات یہ کہ کیا چیز کم ہے oxygen کے اندر مسئلہ ہے یہاں پہ SO4 minus 2 لکھا SO3 minus 2 sulfur اور sulfur تو balance ہے یہاں پہ 4 oxygen ہے یہاں پہ 3 oxygen ہے کتنے oxygen کم ہے یہاں پر ایک oxygen کی کمی ہے تو 1 oxygen کمی ہے تو 1 کا double کر لیتے 2 2 OH minus iron یہاں پہ add کر لیں 2 OH minus iron ہم نے یہاں پہ add کیا اب دیکھیں hydrogen کتنا ہوگا 2 تو 2 1 water molecule here add hydrogen co balance کر لیے half water molecule oxygen کو balance کرنے لئے double OH minus iron add کریں اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے ان دون equations کے اندر atoms کو balance کر لیا ہے اب next step ہے balance charge by adding electron ھائی اس کے بعد chromium کو 1 سے multiply کریں گے آپ آج 3 minus 8 plus 3 ہو جائے minus 5 آگے دیکھتے ہیں یہاں minus 2 کو chromium کی covision سے multiply کریں گے یہاں minus 2 ہی آئے پلس water کے اوپر 0 charge ہوتے 0 کو 4 سے multiply کریں گے 0 ہی آئے تو minus 2 plus 0 ہوگیا minus 2 اب کہاں پہ چارٹ زیادہ ہے چارٹ زیادہ کہاں چارٹ زیادہ ہے minus 2 بڑھا ہے minus 5 سے minus 2 is greater than minus 5 یہ یاد دیا ہے واپسی آپ کو remind کرانے کے لئے جہاں charge زیادہ اور جتنا زیادہ وہاں electron add کریں گے electron وہاں add کریں گے یہ اپنے ذہن پر رکھنا ہے جہاں charge زیادہ ہے اور جتنا زیادہ electron وہاں پہ add کر دیں گے تو آئی دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے 8 سائٹ پہ 3 electron add کر دیں گے product side پہ تو ہم نے یہاں پہ لگ دیا 3 electron ہم نے اس side پہ add کر دیا یہ ہماری equation من گئی ہے ہم نے اس equation کو نام دیتی equation number a کا اب دوسری equation کی بات کرتے ہم دوسری equation پہ کی لکھا ہے دیکھیں یہاں پہ water charge کتنا water charge 0 sulfate charge minus 2 total minus 2 minus 2 here so 3 charge and minus 1 2 minus 2 2 minus 2 2 plus 2 add 2 2 plus electron add 2 plus 2 minus 2 2 یہاں پہ 2 electron add کر دیں ہم لوگ میں اس کو yellow سی لگ دیتا ہوں تو ہم 2 electron اس side پر add 2 electron add کر دیں گے واقعی equation as it is رہے SO 3 minus 2 plus 2 OH minus i ٹھیک ہے ہم نے equation number b کا آخری step کرنا ہے last step balance electron and add both equations دیکھیں ہم نے یہ last step کرنا ہے balance electrons and add both equation تو ہم دیکھتے equation a میں کتنے electrons ہے equation a 3 electron اور equation b میں 2 electron multiply کریں اور پھر جو answer آئے گا ان دونوں answers کو ہم لوگ add کر دیں equation a کو 2 سے multiply کریں یہ کیا ہو جائے 2 8 16 7 7 oh minus 2 cr plus 3 2 cr 2 4 minus 2 plus 2 4 8 2 o 6 electron آگے جا گے 3 s o 3 minus 2 plus 3 2 6 oh minus میں convert ہو جائے گا اب ان 2 equations کو add کر لیں 2 equations کو add کریں دیکھتے جو cutter اس کو card دیں گے جیسے plus 6 electron arrow کی side پر 6 electron arrow کی side پر یہ cut گیا پورا پورا اب یہاں 3 water molecule ہیں وہاں 8 water molecules ہیں تو 8 میں سے 3 جائیں گے تو یہاں پہ بچھے 5 water molecules میں لکھ بچھے 3 SO 4 minus 2 arrow head آگے چلا گیا یہاں پہ کیا بچھے 5 water molecules بچھا ہو 2 C RO 4 2 2 3 SO 3 2 2 हम equation کو یہاں پہ نیچے لے کر آجاتے تھوڑا سا اب دیکھیں students اب یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ ہر چیز balance ہے بلکل balance ہر چیز chromium 2 ہے یہاں پہ بھی chromium 2 chromium balance sulfur 3 ہے یہاں پہ hydrogen کتنے 10 یہاں hydrogen 5 10 10 oxygen یہاں پہ 10 10 oxygen یہاں 10 یہ رہے اور یہ 3 12 12 10 22 oxygen 5 oxygen یہ رہے 8 8 oxygen یہ رہے ٹھیک اس کے بعد 3 3 9 9 oxygen یہ رہے 5 8 5 8 13 13 9 22 22 oxygen یہاں 22 oxygen reactant side 22 product side equation یعنی atoms کے حال balance ہے charge کے حال balance ہے equation कیسے ہم verify کریں کہ minus 10 سے multiply minus 10 plus 3 2 2 plus 6 minus 2 3 multiply to minus 6 plus 6 minus 6 cancel یہ بجھ گیا minus 10 اب یہاں دیکھتے ہیں water base 0 charge minus 2 2 2 multiply minus 4 minus 2 3 multiply 6 minus 6 minus 10 لکھ لیے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اس ایکویشن میں کچھ بھی چینج نہیں کرنا as it is رکھنی ہے پوری ایکویشن جو چینج ہے نا وہ ہم آپ کو عطا دیتا ہوں وہ بلو سے لکھ دیتا ہوں بلکل کچھ ہی چینج کرنا بس سمجھے دیکھیں یہ کرومیم کے ساتھ میں کتنے OH آ سکتے ہیں ایک کرومیم کے ساتھ آ سکتے ہیں 3 OH کیونکہ پلس 3 کا چارج ہے نا OH کے اوپر ہوتا مائنس 1 کا چارج تو 3 OH اس کرومیم کے ساتھ لگ سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا CROH3 CROH3 ہو جائے گا یہاں پہ CROH3 لیکن اب یہاں سے OH مائنس 1 کم ہوں گے دیکھیں یہاں پہ کتنے OH مائنس 1 ہو گئے 2 3 6 6 OH مائنس 1 ہو گئے دیکھیں 3 OH تو آپ نے ایڈ کی ہے لیکن وہ ملٹی پڑا ہو گئے کس سے 2 سے ملٹی پڑا ہو گئے تو ایکویشن ویلنس کرنے کے لئے 6 OH چلے گا 6 OH چلے گا تو یہاں پہ 10 میں سے جب 6 چلے گا تو یہاں پہ 4 بچ جائے گا تو یہاں پہ 4 OH مائنس 1 بچیں گے تو ہماری لاسٹ ایکویشن جو بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنے گی کہ 4 OH مائنس اور آگے بچے گا 2 CROH3 اور اس کے بعد آگے کیا جائے گا 3 SO4 مائنس 2 اب بھی دیکھیں گے تو آپ ہر چیز بیلنس رہے گی 3 SO4 مائنس 2 اس کے بعد آگے جائے گا 5 وارٹر مولیکیول اس کے بعد 2 CRO4 مائنس 2 اور پھر 3 SO3 مائنس 2 تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے او کیا اللہ حافظ اے کریں نا سبسکرائب